پروفیسر مظفر صاحب سے آج کا سوال یہ ہے کیا یہ درست ہے کہ انسان کی ببرسی کا آغاز پرستش سے ہوتا ہے جب اسے کہا گیا کہ وہ پرستش کرے پہلے خالق کی اور اس کی نبیوں کی اور پھر ان کے اولیوں کی تو وہ مجبورا ان کے آگے چک گیا ناظرین یہ اطراز صرف حصہ تک درست ہے کہ خدا نے کہا کہ انسان سعیدہ کرے خدا کی آگے کہ اس کے سوا کوئی محبود نہیں وہی محبود اجکتہ ہے جو اس لائک ہے کہ اس کی بندگی کی جائے کیونکہ وہ خالق کو رازق ہے اس کے ساتھ ہی اس نے منا کر دیا کہ انسان اس کے سوا کسی اور کے آگے نہ چکے اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو خالق کو رازق یا مشکل کو شاہ جانے البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ ضرور کیا تو کہنا مانے اس کی بیجے ہوئے پیغمبروں کا اس کی اولیوں اور سچے دوستوں کا کہ انسان کو منا اسے بچ جائے اور فلا پائے کہنا مانے اور پرستش کرنے میں بڑا فرق ہے اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور اولیوں کا کہنا ماننے کے بجائے ان کی پرستش شروع کر دی اور پرستش بیسہ تک کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بطوں اور قبروں کی پوجہ کرنے لگا اس کا حکم نہ قرآن نے دیا نہ ہی انبیاء نے دیا نہ ہی اللہ کے سچے دوستوں نے بلکہ قرآن نے سوٹی سے منع کیا کہ ایسا کرنا شرک ہے جو ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی بنا ہے سورہ نساء آیت سکسٹین سورہ نساء آیت فورٹی ایٹھ انبیاء کا دمیشن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے گلوں سے غلامی کے طاق اتارتے ہیں ان کی ہاتھوں سے توہمات کی اتکڑیاں توڑتے ہیں ان کو خودمختاری اور خودداری کی زندگی دیتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں سورہ علی راف آیت ون ففٹی سیمن انسان کو اگر دوبارہ مریدوں کی صورت میں غلام اور بے بس بنا دے گیا ہے تو مذہب پیشوں پیر اور مرسنوں نے بنایا ہے جس کی قرآن نے ہر جگہ مخارفت کی ہے اور ان کے اس جرم کو نہ قابل معافی جرم ہی نہیں کہا بلکہ ان کے لئے دوہری عذاب کی سزا سنائی ہے سورہ عذاب آیت 25 انسانوں کو بے بس اگر بنایا ہے تو اللہ نے نہیں بنایا مذہب پیشوں نے بنایا ہے تاکہ ان کے مذہب جردری قیم رہے اور لوگ بچارے حالات کے مارے ان کی جولیاں بڑھتے رہے ہیں ہاتھ چومتے رہے ہیں ان کی جوتیں سیدھے کرتے رہے ہیں اور ان کے سامنے بے بس لچار اور مسکین بنے ہاتھ جڑے کرے رہے ہیں